اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کی تو کیا سوچا کریں گی گھر کا کام کرتے تھے تو میں بھی کرتی ہوں سنت کو فالو کرتی ہوں اس کے علاوہ ورطنوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی بھی صفائی ورنہ اس وقت کھڑے ہو کہ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں نیگٹیو باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم سے کس کس نے برا کیا ہے اور کیا سوچیں گے اوکے اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور کسی نے کیا کیا شاواش کل گھر جا کے امی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ یہ کرو وہ کرو بلکہ خود سے خود شروع کیا یہی اصل مزہ ہوتا ہے کام کا کہ انسان خود کرے نہ کہ کوئی کہے تو کرے بہت اچھا دسٹنگ بڑا اہم کام ہے آپ کو پتہ ہیں دسٹنگ بہت اہم کام ہے جس سے بہت سے لوگ کرنا ہی نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں کپڑا لے کے تو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خوب مٹی اڑا کے وہ سمجھتے ہیں کہ دسٹنگ ہوگی اور وہ دوبارہ مٹی وہیں جا بیٹھتی ہے جہاں سے اڑی ہوتی ہے جیسے مکھی ہوتی ہے تو اس کو اڑاتے ہیں وہ واپس وہیں جا بیٹھتی تو ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہے چاہے چھوٹا یا بڑا اس کو پہلے سیکھ لیں کہ دسٹنگ کیسے کرتے ہیں کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے کس سائز کا ہونا چاہیے بعض اگر چھوٹی سی چیز آپ نے صاف کرنی ہے اور اتنا بڑا تولیہ اٹھایا ہوگا ہے تو اس سے مقصد نہیں پورا ہوگا اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام چونکہ کرنا نہیں آتا تو ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں جائے نہیں کر پاتے تو چھوڑ دیتے ہیں یا الٹا کرتے ہیں خراب پھر پڑتی ہے ڈان کہ اس سے اچھا تو نہ ہی کرو تم تو یہ پھوڑپن کی علامت ہوتی تو کیسے سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے آپ کو تو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے امی سے سیکھیں گے اگر امی کو بھی نہ آتا کیونکہ بہت سارے امیوں کو خود نہیں آتا تو وہ بچوں کو بھی ویسے ہی جاہل رکھتی ہیں کیا کریں گے اور اگر امی پاس نہ ہوئی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا امی دور ہوتی پھر کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے بہت ضروری ہے کہ اسے سیکھا جائے کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ اس کو جب اچھی طرح کرنا جانے گے تو آپ انجائے کریں گے ورنہ آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے ایک ہوتا ہے کام کو انجائے کرنا اور یہ کہتا ہے وہ اس سمجھنا اور وہ اس سمجھ کے اتار دینا ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جب آپ انجائے کرتے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور اسی وقت انجائے کر سکتے آپ کو طریقہ بھی آتا اور مقصد بھی معلوم اور اگر آپ وہ اس سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں پھر کیا کریں گے ہوسٹل میں ٹریننگ سیشن لیں گے ٹھیک ہے اور جانے بغیر پریکٹس بھی پھر الٹی ہو جاتی ہیں جس سے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوتا وہ حفظ شروع کر دیتے ہیں جب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے غلط حفظ کر لیتے ہیں اب جب غلط کر لیتے ہیں اور ان کو صحیح کرنے میں پھر کس قدر مشکل ہوتی ہے کیونکہ انہیں حفظ کیا ہوتا ہے اس کا ان کا موب نہیں پلٹتا تو اس لئے غلط چیزوں کی پریکٹس جو ہے نا وہ نقصان دے پرینٹ سے سیکھیں گے اگر اس کو بھی آتا وہ پھر کیا کریں گے شاہ باش گوگل پہ ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے how to make tea چائنی بنانے آتے آپ دیکھیں کیسی مثالے والی tea چاہیے green tea چاہیے black tea چاہیے کونسی چاہیے اور اس کے مختلف طریقے آپ کو بتائیں گے اب افسوس یہ کہ یوٹیوب نہیں چلتی تو ورنہ تو آپ کو practical demonstration بھی دکھا دیں گے کتنے لوگوں کو net available نہیں ہسٹل کے علاوہ یعنی گھر کی بات کریں ان کے گھروں میں ہے کتنے لوگوں کے گھر میں net نہیں hardly few آپ دیکھ لیں لیکن جن کو available ہے وہ بھی استعمال نہیں جانتے مشکل یہ ہے ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کرنا کیا اس کا اور اگر وہ کھول بھی لیں تو ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی اور بڑی مشکل حالانکہ آپ کو انگریزی میں اردو میں عربی میں ہر زبان میں جواب مل سکتے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے ایک روز کسی نے مجھے اناناس بھیجا تو میں نے کسی کو دیا آگے گفٹ میں نے کہا اچھا ہی آپ کھا لیں میں نے کہا کہ آپ بچوں کے سامنے کاٹیں تاکہ وہ بھی سیکھیں کہ اناناس کاٹتے کیسے اور کیسے اس کو پیش کرتے تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے خود بھی نہیں آتا تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا کہتے گوگل کرلوں گے بس سمپل سانس ہے گوگل کرلوں گے وہ بتا دیں گے کیا کیا کرنا ہے کیسے چوری ہو کیسے پلیٹ ہو کہاں رکھے کیسے کاٹنا ہے کس رخ پہ کاٹنا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کچھ لوگوں کو انار کے دانے نہیں نکالنے آتے وہ کاٹ کاٹ کے چوری سے انہوں نے بیڑا گھر کر دیتے تو ہر چیز کو سیکھنا ضروری ہے ریلیشنشپ کو نبھانا بھی سیکھنا ضروری ہے اسی طرح گھر کے کام آنے بھی چاہیے اس سے بہت وقت بچتا ہے ایک دفعہ کی مشکت ہوتی لیکن اس کے بعد آپ آرام میں آ جاتے ہیں کتنے لوگوں نے ہوم اکنومکس پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سب نے تقریبا پڑھی تو اس میں ایڈونٹ نو کہ آپ کی ہوم اکنومکس میں کیا تھا لیکن جب میں نے پڑھی تھی تو اس وقت بالٹی اٹھانے کا طریقہ جی چھوٹے چھوٹے یہ سب چیزیں بھی تھی تاکہ آپ کی کمر دوری نہ ہو اور کمر کے پرابلم نہیں ہو جسم کا پوسٹر صحیح رہے بہت ساری چیزیں یہ چاہے آپ سکول میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں لیکن آپ کو کرنے کا طریقہ صحیح معلوم ہونا چاہیے اگر کسی بھی چیز کا طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر کام کو لطف نہیں اور اگر آپ غلط طریقے پر کام کر کے تھک جائیں اور کام تو آپ کر دیں لیکن آپ کو موڈ آف آف رہے تو اس سے کیا ہوگا گھر والوں کو خوشی ہوگی مثلا آپ نے کام کر دیا لیکن ساتھ ہی آپ نے مو بھی بنا لیا نہ آپ سمائل کرتے ہیں نہ آپ خوش ہیں یعنی ایک طرح سے احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا اس کو کتنا عجر ملے گا آپ کو مثلا آپ نے ناشتہ بنا دیا اور آپ موڈ آف کر کے ناشتہ کیوں بغیر نکل آئے کہ مجھ پہ اتنا کام پڑ گیا تو اس سے نقصان کیا ہوگا پھر نہ دنیا والے خوش نہ رب خوش اور جو کچھ آپ نے کیا وہ بیسٹ کیا تو شیطان کی چالے بڑی زبردست ہیں آپ کو نقصان دینے کی وہ دشمن ہے نا اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی دشمن اٹیک کرنے والا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا ہمارے جسم کو بال بال alert ہو جائے گا اچھا دشمن حملہ کرے گا اب ہم کیسے جواب دیں لیکن وہ دشمن جو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے اس کے حملے جو ہر وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی سوچتی نہیں پہلے تو نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا اور اگر آپ کسی طرح آ گئے ہیں تو پھر آپ کو کرنے نہیں دے گا سنبھالنے نہیں دے گا اس لیے ہر ہر لمحے پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور بعض وقت ہم کر کے ضائع کرتے ہیں اور بعض وقت اس کو صحیح طریقے پر نہیں کرتے تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے ٹھیک ہے بہت طویل راستہ ہے تو اپنے ہونگورک جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے اسے چھوڑنا نہیں آگے چلتے ہیں حدیث نمبر دو سو اکیس سے آپ نے کیا سبق سیکھا تھا جزئے تائشہ کے سر میں در تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر میں بھی درد ہے پھر یہ کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں تمہارا خیال رکھوں گا غسل دوں گا کفن دوں گا تم پر نماز جنازہ پڑھوں گا اور خود تم کو دفن کروں گا اس میں ایک ہی جملے میں کتنے سارے مرحلے آگئے نا وہ سارے سٹیپس بھی آپ نے کوٹ کر دیئے اس طرح سے عمل سے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے آپ نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے لیکن درد کا زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے جب ہمیں کوئی درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہائے میں مر گئی عموماً بیماری کی حالت میں ہمارے مو سے ایسے لفظ نکلتے ہیں تو اگر تم مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں یہ خوف دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں اچھا اگر میں نے یہ کیا تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا تو بیسا ہو جائے گا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کبھی آپ کو تفکرات آتے ہیں کوئی بھی کام کرتے بھی مسئلہ بس یہی بات ہے کہ انسان کو زیادہ خوف ہی آتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا یہ نقصان ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا تو پھر کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا تو کیا ہوا اس سے انسان کے اندر یہ کرے جاتی ہے کہ اچھا کر گزرو کیونکہ بہت دفعہ ہمارے وسوسے صرف اور صرف ایک شیطانی خیال ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں مثلا اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گاڑی نکالتے وقت آپ کو کیا خیال آئے گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے آپ روز نکلتے ہیں مثلا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے نہ حفاظت کرنے والے اور یہ بھی سوچے کریں کہ سڑک پر اتنے سارے جو لوگ نکلے ہوئے کہ سب کی ایکسیڈنٹ ہی ہو رہے ہیں نہیں اور اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہے تو فوراں اللہ کی پناہ لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کرو اصل میں اس حدیث سے جو بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں پوزیٹیو تھنکنگ انتہائی مایوس کن حالات میں بھی پوزیٹیو تھنکنگ اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکالنا کہ اس میں بھی خیر ہے اور اس خیر کو دیکھنے کی کوشش کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ٹھیک ہے اگلی حدیث پہ آتے ہیں عن عیشت رضی اللہ عنہ سقطت قلادة اللی بالبيدائی ونحن داخلون المدینہ فاناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونزل فثناء رأسه في حجری راقدا اقبل ابو بكر فلكزنی لکزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبيل موت لمكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اوجعنی رواح البخاری کتاب التفسیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھوننے کے لیے اونٹ بٹھا دیا نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کر سو گئے اتنے میں ابو بکر آئے انہوں نے مجھے زور سے کچوکہ لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی ہلی بھی نہیں کتنے سبق ہیں نا اس میں پہلی بات سقطت قلادتن لی بالبیدا بیدا کے مقام پر میرا ہار گر گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں زیور پہننا جائز ہے خواہ گرنے کاندیشہ اور یہ کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ زینت اختیار کرتی تھی ہم اسے بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں زیب و زینت بلکل چھوڑ دیتے ہیں ایک معقول حد کے اندر اپنے وسائل کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور یہاں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا ناراض نہیں ہوئے کہ تم ہار پہن کے چلی کیوں نہ پہنتی تو نہ گرتا اور نہ یہ مشکل ہوتی حالانکہ وہ کوئی پرسنل ٹرپ نہیں تھا کہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے یا خود دونوں جا رہے تھے وہ پورا لشکر ساتھ تھا اور ان کے رکنے کے وجہ سے سب کو رکنا پڑا سینکڑوں لوگوں کو ساتھ رکنا پڑا اس کے باوجود آپ نے ڈانٹا نہیں کتنی بڑی بات ہے یہ ہے خلق نازیم وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے یعنی قریب بھی تھا مدینہ اگر انسان اپنے شہر یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے قریب ہو اور تھوڑی دور پہلے کوئی رکاوٹ آجے تو اس وقت کیا ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے نا یعنی ایک ہے نا کہ راستے میں کچھ ہو گیا تو انسان کو ہوتا ہے تو قریب آتے ہوئے شوق بھی بڑھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تیز کر لیا کرتے تھے تو اتنے میں ہار گر گیا سارے لشکر کو روک لیا گیا کہ ہار کی تلاش ہو گی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو کیا کرنا چاہیے اسے دوننا چاہیے اس کے لئے محنت کرنے چاہیے نہیں کہ ہاں بس سب گم گیا تو اللہ کے حوالے قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے چاہیے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے اس سے زندگی قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا پھر اس کے بعد فَأَنَاخَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا دیا اونٹ بٹھا دیا کس کام کے لئے ہار تلاش کرنے کے لئے آپ نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ لوگ کہیں گے اچھا ان کی بیوی نے ہمیں پریشان کیا ہے گھر کی بات باہر نکلے کہ چلو چھوڑو اب اس کو گول کر جاؤ نہیں آپ نے اس کو بہت نیچرل وے میں لیا تو کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ان پر امبیریسٹ نہیں ہونا چاہیے ان پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے it's part of our life سب کچھ ہوتا ہے چیزیں گمتی بھی ہیں ٹوٹتی بھی ہیں پٹتی بھی ہیں لیکن بعض مرد گھر میں کتنے پینک ہو جاتے ہیں اور کتنی ڈانڈ اپٹ شروع کر دیتے ہیں کتنا ہنگامہ کڑا کر دیتے ہیں اگر بیوی کے ہاتھ سے یہ بچے کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ جائے کچھ پٹ جائے کچھ کٹ جائے کچھ نقصان ہو جائے یہاں آپ دیکھئے سکون کا عالم ٹھیک ہے ہارڈ ڈھونے اور خود حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا سو گئے سبحان اللہ نقصان کے باوجود اسے ہی نین نہ آئے ابھی گمہ تو ہے ہی کچھ نہیں صرف ایک خیال ہے کہ کہیں گم جائے گا تو اسی فکر میں ہمیں نین نہ آئے رات بر گئے یہ حیرت انگی ہے اس چیز نہیں کہ اتنی جلدی انسان سو جائے نقصان کے باوجود آپ کی اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ اتنی سکون سے سو سکتی ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اللہ پہ توقل اور تقدیر پر راضی اسے ایکسیپٹ کر لینا اور وہ دھونڈ رہے ہیں آپ ان کو بار پہ پشکنا جلدی دھونڈو یہ کرو وہ کرو رہے ٹھیک ہر کوئی اپنا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس فراغت ہے آپ ریلاکس کر لیں فَسَنَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِ تو آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا راقِدًا سوتے ہوئے یعنی سو گئے آپ رکھ کے تھکے ہوئے تھے سفر سے آئے تھے تو اگر انسان تھکے ہوئے ہو اور اس کو ریسٹ کی ضرورت ہو تو کیا کرنا چاہیے سو جانا چاہیے اور ہو سکتا آپ کیلولہ کر رہے ہوں تھوڑی سی نیپ لے رہے ہوں تو اس میں بھی اگر کوئی گھر میں تھک گیا ہے بیمار ہے کوئی لیٹ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے خصوصاً اگر شوہر یا شوہر کے لئے اگر بیوی آرام کر رہی ہے یا سو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان غصے میں دروازے پٹکنے شروع کرتے اور ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرا جاگ جائے اور وہ آرام نہ کر سکے اور آج کل تو ایک بہت بڑی آفت جو ہیں وہ موبائل فونز ہیں گھر میں بھی چین نہیں لیتے کسی وقت آپ کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو میاں کا فون بج گیا ہمیاں سو رہے ہیں تو بیوی کا بج گیا اور پھر وہیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں بعض وقت تو یہ بھی درست نہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی کہ دوسرا میرا خیال نہیں رکھتا اس کو میری پرواہ نہیں تو آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی کہ آہستہ سے بستر سے اٹھے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر چلے گئے بیوی کی نین کو خراب نہیں کیا پتہ ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے کہ انسان کو نہ تو لائٹ جلا دینی چاہیے اگر اسے لائٹ سے تکلیف ہو اور نہ موبائل کھولا چھوڑنا چاہیے اور نہ میسیجنگ کے ٹون کھولی چھوڑنی چاہیے کہ بار بار میسیج آ رہے ہیں اور اب سوشل میڈیا کے وجہ سے تو لوگ ہر وقت پوری دنیا سے گنیکٹڈ رہتے ہیں سوائے اپنے گھر کے تو اس لیے ان چیزوں سے ہی بگاڑ آتے ہیں ان چیزوں سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو پروائی نہیں میرا ہار کھو گیا اور آپ آرام سے سو رہے ہیں عموماً عورتیں یہی شکوہ شکاعت کرتی ہیں بلکہ وہ خود فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے اقبل ابو بکر ابو بکر آتے ہیں فلکزہ نہیں تو کیا کرتے ہیں زور سے کچوکہ لگاتے ہیں انہیں پتا تھا سو رہے ہیں کچوکہ یا تو ہاتھ سے ہوتا یا ایسے جیسے فنگر سے یا لکڑی سے کسی بھی چیز سے لکزتا شدیدتا سخت قسم کا کچوکہ ایک مرد کا ہاتھ کتنا سخت ہو سکتا وقالا اور کہتے ہیں حبست الناس یہ قلادت ہے تم نے لوگوں کو روک رکھا ایک ہار کی وجہ سے یعنی باپ ہے نا وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے لیکن شوہر کا طرز ہم آپ دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم اور مشفق انسان تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا آج ہم سب سنتوں کی پیار بھی کرتے ہیں لیکن ان سنتوں کی پیار بھی بھول چکے ہیں لیکن کہتی ہیں فَبِعَ الْمَوْت مجھے تو ایسا تھا کہ اسے موت آئی ہوئی ہے یعنی میں بالکل مردے کی طرح ساکت بیٹھی رہی ہلی نہیں کیوں تاکہ نین دسٹرب نہ ہو ایک موقع پر خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا کونسا موقع تھا وہ دار سور میں اب حضرت عائشہ بھی یہی کر رہی ہے باپ کے نقشے قدم پر کہ ہلتی نہیں ہے کہتی کیوں لِمَقَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خیال سے وَقَدْ أَوْجَعَنِي حالانکہ تحقیق انہوں نے مجھے درد دی تھی اوجہ وجعہ کہتے ہیں درد کو یعنی کہ مجھے درد ہوا تھا یعنی انہوں نے مجھے ایسا کچھوکہ مارا کہ جس سے مجھے سخت درد ہوئی لیکن پھر بھی میں نہیں ہیلی اتنا خیال تو بعض اوقات ویسے کچھوکے نہیں ہوتے لیکن باتوں کے کچھوکے بہت سے ہو جاتے ہیں مثلاً ماں باپ بیٹی کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں کہ تمہارا شہر ایسا ہے وہ کچھ نہیں کماتا وہ کچھ نہیں کرتا اس کی مت سنو لیکن ایسے موقع پر ایک بیوی کے لیے کیا فرض کیا کرنا چاہیے کہ اسے ایسے موقع پر ماں باپ کی نہیں سننی چاہیے بلکہ شہر کا خیال رکھنا چاہیے اسی سے گھر بنتا ہے ماں باپ ہماکت میں ہمدردی ایسی کر رہے ہوتے ہیں وہ بظاہر ہمدردی کر رہے تھے لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہیلی اتنی برداشت کر گئے سی بھی نہیں کی اندر کوئی سویا بلکل دیکھیں کسی کا کھانا نین آرام جو انسان کی پرسنل ضروریات ہوتی ہے اگر ان کے اندر کوئی ڈسٹروربنس پیدا کرتا ہے تو ایسا شخص قابل نفرت ہوتا ہے اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی پھر اس چیز سے ہمیشہ بچیں کہ کوئی کھا رہا ہو تو اس کو ڈسٹرورب کیا جائے کوئی پی رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو آرام کر رہا ہو کوئی پڑھ رہا ہو تو it's not all about us کہ ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے relationship صرف اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب دوسروں کی کیر کیجئے دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے ہمیں اس اکثر لوگوں کو صرف اپنی پڑی رہتی ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے مجھے کیا تکلیف ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کس تکلیف میں ہے تو جس کے نتیجے میں ہر وقت ہی کوئی فتنہ فساد پڑھا رہتا ہے تو جب بھی کسی سے ماملہ کرے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ میں یہاں پر ہوں تو میں کیا اپنے لئے چاہوں بلکل صحیح یعنی جب آپ کسی کی بنیادی ضروریات پوری کر دیتے کھانا نید کیونکہ یہ ایسے چیز ہیں جن کے بغیر سان پاگل ہونے لگتا اس کو کچھ بھی نہیں سوچتا اگر کسی کی نید پوری نہیں ہوئی تو آپ سے کیا کوپریٹ کریں اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کہے کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے تو اس وقت اگر آپ اسے کچھ نصیتیں کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں کر پائے گا کیونکہ ہیومن نیچر میں نہیں ہے نا یہ تو ہر بات کے کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے ایک موقع ہوتا ہے اگر اس کے بغیر وہ بات کریں گے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس سے الٹا وہ ریاکشن ہوگا نقصان دے ہوگا نیکس حدیث انا عائشہ تقالت وکانا یومعیدن یلعب السودان بالدرق والحراب فا اما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اما قال تشتہین ان تنظری فقالت نعم فاقامنی ورائہ خدی علا خدہ و یقول دونکم یا بنی ارفدتا حتی اذا مللت قال حسبک قلت نعم قال فذهبی و رواہ البخاری و کتاب الجہاد و سیر سیدہ عائشہ فرماتی ہے عید کا دن تھا حبشی اپنے ڈھالوں اور برچیوں سے کھیل رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا گال آپ کے گال پر تھا اور آپ حبشیوں سے فرما رہے تھے اے بنی ارفدہ اپنا کھیل جاری رکھو حتیٰ کہ کھیل دیکھتے دیکھتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافی ہے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اچھا جاؤ انا ایشتہ قولت حضرت عائشہ کہتی ہے وَقَانَ يَوْمَ عِيْدٍ اور یہ عید کا دن تھا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا يَلْ أَبُوا السُودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ يَلْ أَبُوا کھیل رہے تھے السُودَانُ حَبَشِ سودانی یعنی بلاک حبشی بِالدرَقِ دھال کے ساتھ وَالْحِرَابِ اور برچیوں کے ساتھ یعنی کچھ جنگی آلات کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی میں کھیل رہے تھے فَإِمَّا سَالْتُ یا تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِمَّا قالا یا آپ نے خود فرمایا تھا یعنی مجھے یاد نہیں کہ میں نے فرمائش کی تھی یا آپ نے خود ہی فرما دیا تھا تشتہینَ انتنظری تم دیکھنا چاہو گی تشتہینَ تم اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے انتنظری کہ تم دیکھو فَخَالَتْ نَام کہنے لگی جی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں فَأَقَامَنِ بَرَا أَهُ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا تو حضرت عائشہ نے کیا کیا اپنی ٹھوڑی آپ کے کندے پر رکھ لی اور بلکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ حضرت عائشہ کا گال اور آپ کا گال ساتھ لگ رہا تھا وَيَقُولُ اور آپ فرما رہے تھے دونَكُمْ يَا بَنِي عَرْفِدَةَ اے بَنُو عَرْفِدَةَ کھیل جاری رکھو دونَكُمْ یعنی اپنا کام کرتے جاؤ یہ محابرتن ہے لفظی ترجمہ نہیں ہے حتی اذا مللتو یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی ملل بوریت کو کہتے ہیں اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے کھیل جو شریعت کی حدود پامال نہ کرتے ہوں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا جواز ہے لیکن ایسا کتنا فریقنٹلی ہوتا تھا وہاں ہر ہفتے ہر روز ہنس اینہ لائف ٹائم جسی پتہ چلا کہ اس کی رخصت ہے لیکن اس چیز کو بیز بنا کے اگر کوئی ہر روز ڈراما دیکھنے بیٹھ جائے تو is it allowed no زندگی بیکار کاموں میں نہیں گزاری جا سکتی یا صرف کھیل کود میں نہیں اور یہ بھی کوئی ایسا ہی جھوٹا کھیل کود نہیں تھا بلکہ ایک بامقصد قسم کا کھیل تھا ان کا سکل تھا مہارت تھی جو دکھائی جا رہی تھی اور ان کی وہ مہارت بھی ایک خاص مقصد کے لیے تھی میننگفل تھا پرپس فل اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ جو کہتی ہیں نہیں کہ یا تو آپ نے پوچھا یا میں نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پوچھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے کیا میں بھی دیکھ سکتی تو آپ نے روکا نہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھیل ہو رہا تھا اور آپ اپنی بیوی کو بھولے نہیں ان سے بھی پوچھا کیا تم بھی شریک ہوگی اور یہ نہیں کہا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے تو میں لازمی ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ بعض مردہ ذرات لازمین بیویوں کو ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا ہر ایک کو ہاکی کا کھیل دیکھنے میچ دیکھنے یا کرکٹ میچ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا لیکن بعض مرد کیا چاہتے ہیں کہ بیوی ضروری سارا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے نہ صرف یہ کہ دیکھے بلکہ تفسرہ بھی کرے اس پر اس کو کمپیٹیبلیٹی کہتے ہیں پھر اور اس ٹیم کا بھی سپورٹ کریں اور آپ کا کیا انداز ہے دکھانے کا بھی پوچھنے کا یہ دوسرے کی بھی کوئی چائز ہوتی ہے اور اگر عزت آئیشہ نے پوچھ کر اجازت لی تھی یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں وہ تو مرد کھیل رہے ہیں اور یہ تم کیا کروگی تمہارے اس سے کیا کا نہیں ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لو کیا ہو رہا بازوں کا جب انیوزول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک کریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا میں بھی دیکھوں کیا ہے پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ دکھایا بلکہ پاس کھڑا کر کے دکھایا اور پھر جب تھک گئی تو کہا اچھا کوئی بات نہیں جا سکتی ہو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے اتنے انٹرسٹ کی بات نہیں ہو سکتی لیکن عورتوں کی جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مردوں کی انٹرسٹ لیکن اب بہت سے چیزوں میں مردوں کو دکیل دیا گیا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہیں اور اسی طرح بہت سے چیزوں میں عورتوں کو دکیل دیا گیا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی چیزیں نہیں تو اس میں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے ضروری نہیں تھا کہ ہزبنڈ وائف ہر چیز دو سہیلیوں کی طرح اکٹھے کریں وہ مرد ہے اللہ نے اس کو مرد بنایا اس کو مرد کی طرح ڈیل کریں اسے عورت نہیں بنا لیں اپنے ساتھ تو ہزبنڈ وائف کا تعلق جو ہے وہ فرنڈز سے مختلف ہوتا ہے وہ فرنڈ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن فرنڈز میں بھی فرق ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ تعلق کی نویت فرق ہوتی اور اگر ان کا مقام پہچان لیا جائے اور اس کے بعد معاملہ کیا جائے تو زیادہ آسانی ہوتی کچھ اور آپ نے سیکھا اس سے اس حدیث سے اور بات کیا پتہ چلتی گھر کے افراد اور باہم تعلقات میں ایک بورنڈنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے جب مل کے کام کیے جائیں کچھ اور خاص طور پر وہ جو کامن گراؤنڈز پر چیزیں ہوتی ہیں ان کو مل کر کیا جائے لیکن بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں اتنا شوق نہیں ہوتا تو آپ اس کو اتنا شوق سے نہیں کر پاتے جتنا دوسرا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو پھر اپنی ایکسپیکٹیشن سے نیچے اترانا چاہیے کوئی بات نہیں جتنا وہ کر سکتا اتنا ہی تھی لیکن اس کے مطلب نہیں کہ انسان کہ کہ مجھے کوئی شوق نہیں مجھے مت مجبور کرو اور میں یہ نہیں یہ تھوڑا دوسرے کا دل رکھنے کے لیے انسان شریک ہو بھی جائے اور پھر اس کے بعد رخصت لے لے کیونکہ کچھ چیزیں مرضی کے خلاف بھی کرنی پڑتی ہیں تو ایس لانگ ایس وہ شریعت کی حدود کے اندر ہیں اور ان کا جواز نکلتا ہے تو دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اگر کر لیا جائے تو اس سے ریلیشنشپ اچھے ہو سکتے اب تو خیر جیسے ٹیلیویجن پہ پہلے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا تو مسئلے نہیں اتنے ہوتے تھے دیکھنا سب نے تو ایک ہی چیز دیکھنے تو بند کر دیں یا ایک دیکھنا چاہتا تو باقی اٹھتے ہیں اب ظاہرہ کتنے سارے چینلز ہیں کوئی ایک دیکھنا چاہتا ہے کوئی دوسرا دیکھنا چاہتا ہے تو بہت گھروں میں سے بھی لڑائی رہتی ہے ایک اور اچھی بات یہ کہ عید کا دن جو ہے وہ عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے ہر روز کھیل کھود کا دن نہیں ہوتا لیکن عید کا دن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کھیل کھود بھی ہونا چاہیے سلام علیکم کینیڈا میں ایک ینگ کپل کو جانتی ہوں وہ فائف جہاں وہ انڈیا سے ہے اور ہزمینٹ پاکستان سے تو جب وہ انڈیا اور اکستان کا گیکٹ میں چل رہا ہوتا ہے ٹنجن ہی تکریئٹ ہوئی ہوتی ہے حالیکہ اس وقت انسان ریلسٹکلی سوچے کہ اس سے نہ انڈیا کو فائدہ نہ پاکستان کو فائدہ ہے اگر یہ چیزیں کھیل کھود کی حد تک یہ صرف ایک وقتی طور پر ایک انجائرمنٹ کے لیے ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن it should not be part of our life کہ اس کی بنیاد پر تعلقات ہی خراب ہو جائیں اگلی حدیث ہے انا عائشت قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوکا او خیبر وفی سہوتها ستر فہبت الریہ فکشفت ناحية الستر ان بنات لعائشة لعب فقالا ما هذا يا عائشة قالت بناتی ورآ بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقالا ما هذا الذي ارا وسطهن قالت فرس وما هذا الذي اليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسلیمان خیلا لہا اجنح قالت فدحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت نواجدہ رواہ ابو داود کتاب الادب سیدہ عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک یا غزوة خیبر سے واپس آئے میری گھر کے تاک پر پردہ پڑا ہوا تھا ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونہ اڑا اور میری گڑیاں نظر آنے لگی آپ نے پوچھا اے عائشة یہ کیا ہیں میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں آپ نے دیکھا ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے کپڑے کے دو پر تھے آپ نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا کہ دو پر ہیں آپ نے فرمایا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے سنا نہیں حضرت سلمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی دانے دکھائی دینے لگی اب دیکھئے حدیث کا حصہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں کیسی تھکاوٹ ہوگی اور کتنی بڑی تبدیلی کے بعد واپس آ رہے ہیں غزوِ طبو کتنی دور کا راستہ تھا اور غزوِ خیبر بھی ایک مشکل غزوہ تھا حضرت عائشہ ساتھ نہیں گئی واپس آتے ہیں تو پیچھے سے اتنے دن فارغ تھی تو کیا کیا انہوں نے کہ اپنا شغل جاری رکھا گڑیا شڑیا بنائیں کھیلیں بچے بھی نہیں تھے تو گڑیوں سے دل بہلاتی تھی بنا کے اپنے تاک میں سجا لیں تاک کا پتہ ہے نا جیسے قبر ہوتی ہے نا اسی طرح اس کے اوپر دروازہ نہیں ہوتا نیش جس طرح ہوتا نا جیسے شیلپس ہوتی ہے بعض وقت پہلے زبانے میں لوگ لالٹین وغیرہ رکھنے کے لیے مستقل طور پر گھروں کے اندر وہ بنا دیتے تھے دیوار کے اندر ہی وہ جگہ خالی چھوٹ دی جاتی تھی جیسے اب ہیٹر کے لیے جگہ نہیں چھوٹی بھی ہوتی اندر کو اسی طرح وہ تاکچے سے بنے ہوتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو ان کا جو تاکچہ تھا اس کے اوپر کپڑا لٹک رہا تھا سترن ستارہ پردے کو کہتے ہیں فَحَبَّتُ الرِّح ہوا چلی فَقَشَفَتْ نَاحِيَتَ السِّتْر تو وہ پردے کا ایک کنارہ ہٹ گیا اس نے ہٹا دیا یعنی پردہ اڑا تو وہ نظر آنے لگا اندر سے کچھ اَنْ بَنَا تِن لِعَيشَةَ لُعَبٍ بَنَا تِن بیٹیوں کو کہتے ہیں مرادیاں گڑیاں ہیں لُعَبٍ کھلونے یعنی کھیلنے کے لیے جو گڑیاں بنائی ہوئی تھی وہ نظر آنے لگی اس سے پتہ چلتا ہے ایک نہیں زیادہ تھی تعداد میں فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَيْشَةَ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ وہاں نہیں تھی یا تھی بھی تو کچھ تو پردے کے پیچھے تھی قَالَت بَنَاتی کہنے لگی میری گڑیاں ہیں وَرَآ بَيْنَهُنَّ فَرَسَن اور گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی نظر آیا لَهُ جَنَاحَانِ جس کے دو پر تھے جناح پر کو کہتے ہیں ونگ کو من رقائن کپڑے کے ٹکڑے کے رقائن کہتے ہیں کپڑے کا چیتھڑا سا فَقَالَ مَا هَذَا اللَّبِيَا رَا وَسْتَهُنَّ کہا میں یہ کیا ہے جو میں ان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں قَالَت فَرَسُن کہنے لگی گھوڑا ہے قَالَ مَا هَذَا اللَّبِيَا لَيْهُ پوچھا یہ اس کے اوپر کیا ہے قُلْ تُو جَنَاحَان میں نے کہا دو پر قَالَت فَدَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اتنا ہنسے کہتا رائی تو نواجزوں میں نے آپ کی ڈاڑیں بھی دیکھی یعنی کتنے خوش ہوئے اس پر یعنی آپ کی ذہانت پر حضرت عائشہ کی تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ ان کو گوڑیا سے کھیلنے کا شوق تھا اور یہ شوق صرف شادی کے پہلے دنوں میں نہیں رہا بلکہ غزوہ خیبر سات ہجری میں ہوتا ہے اور تبوک جو ہے وہ نو ہجری میں ہوتا ہے اس وقت ان کی عمر کم از کم سترہ اٹھارہ سال تھی تو ہر ایک کے اپنے اپنی ہوبی ہوتی ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں کسی کو کڑھائی کا شوق ہوتا ہے کسی کو کچھ بنانے کا سینے کا کچھ آرٹ کوئی اور ایکٹیوٹی کوئی گیم تو نیچرل ہی ہر شخص کی طبیعت فرق ہوتی کسی کو کھوکنگ کا شوق ہوتا ہے کہ جو گھر داری کا تو خصوصاً لڑکیوں کی جو نیچر ہے اس میں گڑیا اور بچے اور یہ ان چیزوں کا زیادہ عام طور پر شوق ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شوق کو کبھی برا بھلا نہیں کہا اگر انہیں پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلونے بنانا پسند نہیں تو کبھی بھی نہ بناتی حالانکہ امت کی وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ایسا نہیں تھا کہ پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی شغف نہیں تھا لیکن آبیس لی زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پھر پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ہوتے وہاں وہ کتابیں لکھنے یا ایسا تو کوئی رجحان نہیں تھا اس دور میں اور تعلیم کی مجالس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے ہوتی تھی تو ان کے بعد عبادت ہوگی اور کچھ گھر کے کام کاج ہوں گے کچھ فارغ وقت تھا تو یہ ان کا ٹیلنٹ تھا انہوں نے اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کیا اب آپ کہہ رہے ہوں گے تو گڑیا بنانا جائز ہے وہ تو تصویر ہے یا وہ تو بتھ ہے تو گڑیا کی طرح کی چیز بنانا بنا نہیں ہے باربیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بنانی جس میں ہو بہو مشابت ہے بلکہ کچھ ضرور سے زیادہ ہی ان کو ایکسٹر سمارٹ بنا کر اور ان کے فیچرز کو اتنا ظاہر کیا گیا کہ جو ہیا کے دائرے سے بھی باہر ہیں تو گڑیا بنانا اور گڑیا سے کھیلنا اور خصوصا جیسے پہلے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو کپڑے سے بناتے تھے بچھو روئی سی ڈال کے اور پھر دھاگے سے ان کی آنکھیں و آنکھیں کڑھائی کر دیتے تھے تو اگر بالکل ایز ایٹ ایز نہ بھی ہو لیکن ایک شباحت سی ہو گڑیا جیسی چیز نظر آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی بڑی کوئی چھوٹی کسی کا رنگ کچھ کسی کا کچھ کسی کی چھوٹیا بھی بناتے تھے کسی کے پھر وہ لہنگا پہناتے تھے تو اس کو وہ سی کے اور پھر اس کا دھاگہ کھینچ کے تو وہ چنٹے پڑ جاتی تھی تو اس میں سلائی کی بھی پریکٹس ہوتی تو گڑیا بنانا ہے اس میں کئی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے انسان کپڑے کی کٹنگ سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو جوڑ توڑ اس کی سلائی اس کی اوپر ستارے ٹانکنا اور اس کے بال بنانا اور دھاگے کے ساتھ ان سب چیزوں کو تو اس سے ہاتھ سے انسان جب کام کرتا اب تو مانٹساری میں یہ بچوں کو بہت سے سکل سکھانے کے لیے ایسا مٹیریل بنا دیا گیا ہے جس میں بچوں کی ایسی سکلز ہم سٹرانگ ہوتی ہیں لیکن پہلے زمانے میں جب ایسی چیزیں نہیں تھے تو گھروں میں ہی بچے کھیل کود کرتے تھے چھوٹ چھوٹے برطن گوڑیا کے اور ان کے بیڈنگ اور ان کے سوفاس اور ان کے سارا جہیز تیار ہوتا تھا اور اس میں اچھا خاصا بچوں کا وقت بھی لگتا تھا اور ان کے مصروفیت بھی ہوتا ہے جو ہر وقت سکرین کے آگے بیٹھے میں اس سے بہت قسم کے نقصان بھی ہیں اور کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ٹیلی ویژن بند کر دیا اور اس کو جینئس بنا دیا یعنی ٹیلی ویژن جو تھا وہ ایک محدود دائرے کے اندر انسان کو رکھتا ہے اور باقی اس کو اپنی سوچ سے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے نہیں کریٹیو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صرف دوسرے کو واجڈ کریں وہ کیا کر رہے ہیں خود اٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے صرف ورچولی وہاں موجود ہیں تو جب بچہ ٹیلی ویژن سے یا سکرین سے ہٹتا ہے تو پھر وہ عملی زندگی میں جا کے ہارٹ ڈالتا ہے کچھ بناتا ہے کچھ توڑتا ہے کچھ کھیلتا ہے تو صدیوں سے انسان جس نیچرل انداز ہیں پلا بڑھا ہے اس طریقے پر وہ پلتا بڑھتا ہے اور طولرنس لیول بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کسی چیز میں ہارٹ ڈالتا ہے تو ہر چیز مرضی سے نہیں کام کرتی یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گڑیا خاص انداز سے بنانا چاہے تو ایسی بن جائے کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں کچھ وہ بن گیا کچھ پھر اسے ادھیڑا پھر بنایا پھر ادھیڑا پھر توڑا پھوڑا پھر نئی چیز لی پھر اس سے کپڑا مانگ اس سے لے درزیوں کے پاس جا وہاں سے کترن لا کتنا کچھ ہوتا ہے نا اس میں کہ آپ ایکسپلور بھی کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ رنگ نہیں لگے گا کارٹن کے ساتھ ریش بھی نہیں جڑے گا اوپر یہ ہوگا نیچے یہ ہوگا کتنی چیزیں اس میں آ جاتی تو یہ سب سیکھنے کے مواقع ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا اور پھر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایتی انداز میں صرف گڑیاں ہی نہیں بنائی بلکہ گوڑا بھی بنایا اور گوڑے سے مراد بھی یہ نہیں کہ بالکل ہو وہو اس کے ایک نقش اور فیچر ویسے ہی بنایا بلکہ ایک الگ انداز سے بنایا بلکہ ایک ایڈوانس لیول پر بنایا جیسے اب بچوں کے اندر کریٹیوٹی جب ہوتی ہے تو وہ ایمیجینیشن بہت تیز ہوتا ہے نا بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر ہوتا تھا اس میں مارگلہ کے پہاڑ بل کو سامنے نظر آتی تھے کچن سے تو جس ٹیول پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے تو انہیں چھوٹی بیٹی سامنے دیکھتی رہتی تھی تو جو بریڈ کھاتی تھی اس کو کاٹتی اس انداز سے تھی کہتی ہے پہاڑ بن گیا یہ فلا چیز بن گئی بادل دیکھا تو اس طرح بریڈ کو کھانا شروع کیا کہ اس سے ایک پیسٹ ہے وہ بادل کے شکل میں بن گیا یعنی بچوں کے اپنی ایک دنیا ہوتی تو اس کیریٹیو ٹی کو مارنا نہیں چاہیے اور اس پر ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے اور ان کو کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ پھر نئی چیزیں بنا سکیں آگے بڑھ سکیں تو یہاں بھی حضرت آشا کو آپ نے منانی کیا اور ایسی گڑیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے منہ کیا ہے مجسمے بنانا اور ہو بہو چیز تیار کرنا یا پھر اس کی تعظیم اور اکرام کرنا کہ اس کو عبادت کا درجہ پر رکھنا یا تعظیم اور شخصیت پرستی اور بد پرستی کے درجہ پر لے جانا اس کو وہ چیزیں منع ہیں گڑیاں تو نیچے ہاتھوں میں رول رہی ہیں ادھر رہی ہیں ادھر رہی ہیں اس کی ممانیت نہیں ہے آپ بولی زیادہ مسکراتے تھے لیکن یہ تو نہیں کہ کبھی ہنسے نہیں تھے کئی دفعہ آتا ہے کہ آپ ہنسے بھی تھے کبھی کبھار ہنسے بھی کوئی حرج نہیں ہر وقت کہہ کے لگانے سے یہ کسرے سے کہہ کے لگانے سے بنا کیا گیا ہے ٹھیک جی آن شابش کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی کا پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب وہ فوراں دے رہی تھی جی یعنی جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو عملی شکل بھی دی اور شابش ویری گوڈ پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے شوہر تھے کہ جب حضرت فدیجہ جو ان سے عمر میں بڑی تھی ان کو کتنا خوش رکھا اور پھر جو حضرت عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھی ان کا کتنا خیال رکھا آج کے دور میں بھی بعض وقت ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جس میں بہت زیادہ ایج دفرنس ہوتا ہے لیکن عموما لوگ جو ہیں صرف کمپلینٹس ہی کرتے رہتے کیونکہ وہ نبھانا نہیں آتا تو اگر نبھانا آجائے کوئی بھی تعلق تو عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا اصل چیز ہے دلوں کا جڑنا اگر شوہر ملک سے باہر ہیں یا گھر سے باہر ہیں یا کام پر ہیں یا ڈیوٹی پر ہیں جوب پر ہیں آپ کسی ایسے ملک میں جہاں آپ کے نیبرز بھی مسلم نہیں ہیں یا کوئی بھی نہیں آپ کے آس پاس تو بجائے اس کے کہ آپ بور ہوں اور پریشان ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کونسی ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل بھی بہلے اور آپ اس وقت کو ایک پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کریں ہیلڈی گیمز ہیلڈی گیمز جو ہے نا یہ میک اس کریٹیو اور ہم اس سے ریلیکس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پچھلے حدیث میں بھی گیمز کا ذکر ہے اس میں بھی گیمز کا ذکر ہے تو گیمز جو ہیں یہ کھیل کھوٹ جائے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے اگر اتدال میں ہو یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کھیل بن جائے انا عائشة رضی اللہ عنہ قالت کنتو العب بالبنات اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا لیس واحب یلعبن معی فکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل یتقمعن منہ فیسربہن علی فیلعبن معی رواہ البخاری سیدہ عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری بہت سی سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی تو آپ انہیں تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی کنتو العب بالبناتی میں گڑیوں سے کھیلتی تھی اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وَقَانَ لِي سَوَاحِبُ اور میری ساتھیاں تھی یعنی میری دوستیں تھی سہیلیاں تھی سواحِبُ یَلَابْنَمْ آئی وہ میرے ساتھ ملکے کھیلتی تھی یعنی کھیل اکیلے بھی نہیں کھیلے جاتے کھیلنے کے لیے کوئی اور ساتھ ہونا چاہیے تبھی مزا آتا ہے فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے يَتَقَمَّانَ مِنْهُ تو وہ چھپ جاتی ہیں آپ سے شرما کر آپ ان کو بھی کس طرح مانوس کرتے فَيُسِرِّبُ هُنَّا إِلَيَّ آپ انہیں میرے پاس بھیجتے کہ نہیں چھپنے کی ضرورت نہیں چھوٹا سا تو گھر تھا کوئی کپڑے کے پیچھے چھپ جاتی ہوگی یا کہیں ادھر ادھر تو آپ ان کو کہتے کہ نہیں چھپو نہیں جاؤ کھیلو پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کی جو ہابیز ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے دلچسپی کے چیزوں سے دلچسپی رکھنے چاہیے یعنی ہمارا دین ایسا خوشک دین نہیں ہے کہ جس میں انسان کے قلب یا انسان کے جذبات کی تسکین کا کوئی سامان نہ رکھا گیا یہ جذبات اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھے کہ اس کو کھیل کود میں دلچسپی ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یا رب جن چیزوں میں تو نے ہمارے لئے اٹریکشن رکھی ہے ان کی طرف مائل ہونا تیری طرف سے یعنی تو ہی نے ہمارے اندر رکھا اس لئے ہم اس میں رہ نہیں سکتے مجبور ہے ہم ہاں ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں تیرے حق میں ہی استعمال کریں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گڑیا دیکھیں اگر آپ کو گڑیوں کے شوق ہے تو شوق اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے تو ہر ایک کے اندر ایک شوق ہوتا ہے تو وہ وہ کام کرنا چاہتا ہے اب اسے باز نہیں رہ سکتا لیکن اس شوق کو ایک حد کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رکھنا ضروری ہے ناجائز نہ ہو باخر دعوانان الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ